مرین ویمنٹ سوال سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے جوائن کریں جناب جواد محمد صاحب ویدر ایکسپیٹس اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ بارشیں کب کہاں اور کتنی برسنے جا رہی ہیں جواد اسلام علیکم جواد صاحب یہ بتا ہے کہ جو مونسون سسٹم حالیہ جو نظر آ رہا ہے بارشیں جو ہو رہی ہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اتنی بارشیں ہوں گی مونیر بھائی گافلیت سے گہی ایکسپیکٹڈ تھا اور جو سکریمن پانچ سن اندلے ہماری پریڈیشن کی اس میں یہی تھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ پاندرہ تاریخ تک کنٹینیو کرے گا اس پر یہ سسٹم ایزا سرکولیشن یا ویگ لو پریشت کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر کراچی سے سکریمن سسٹرہ سٹی کلومیٹر دور بہرہ عرب کے اوپر موجود ہے اور آئیسا آئیسا جو ہے یہ بھلو سسان کی طرح موک کر رہے ہیں جس کے زیرے اثر ہم کراچی سبیت پیمٹی سپیڈی پٹی میں کل رات سے جو ہے وہ سپیشلی دیکھ رہے ہیں کہ آن این آف آس ٹرو آؤٹ جو ہے وہ بارش کا سپینٹ کرنی رہا ہے اچھا جواب یہ ایکسپلین کریں کہ جولائی کے مہینے میں جو بارشیں ہوئی تھی وہ بارشیں بڑی نورمل بارشیں تھی بارشوں کی کونٹیکٹ ہی زیادہ تھی لیکن ہوایں ہوایں نہیں چلتی نظر آئیں تھنڈر سٹرومز نہیں بنتے نظر آئے لازٹ ایک ہفتے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں ہوایں بھی چل دیں گے تھنڈر سٹرومز بھی ہیں آسمان پر بادلی بڑی زور سے گرج رہے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے اس کا مونیر بھائی دیکھیں جو جولائی میں جو زیادہ تر بارشیں رہی وہ اس میں ایک تو جو جو مونسوم کے جو سسٹم تھے کیونکہ سٹارٹنگ سسٹم تھے اور تو گراؤن جو ہے وہ اس حد تک اتنا زیادہ ہیٹ اپ تھا نہیں تو شد تک پہ اس وجہ سے دوسرے جو میجرلی جو بارشیں ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ آگ شو ٹرک اور ٹرک مونسوم کا جو ٹرک ہوتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر دیکھنے میں آئی ہیں سٹم جو آتے تھے وہ کافی اتاک ساکت پر ہوتے تھے اور زیادہ تر ان میں یہی دیکھا گیا کہ ہائی لیول اور میڈ لیول سٹم جو ہے وہ بارشیں پر پور ہوئی لیکن گرد چمک جو ہے وہ اپیشنل رہتی ہے اب جو سسٹم آرے ہیں کیونکہ پیک مونسوم ایدن ہے اور سسٹم بھی جو ہے وہ آپ مجید تاکت پر سے تاکت پر ہوتے ہیں نظر آتے ہی رہے ہیں تو اس کی زیادہ اثر جو ہے وہ تھرنڈر سٹم سے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کافی اتاک بڑھ جاتے ہیں اس پیچلی آپ نے دیکھا ہوتا کہ جولائے میں جو بارشیں تھی اس میں بارش ہوگے بعد کچھ ہر تک جو ہے وہ دو چار دن تک موفن پڑا سر بہتر ہو جاتا تھا لیکن اگست میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے ہارڈی ایک دنی کا بھی شاید گیپ نہیں آتا ہوگا کہ دوبارہ سے وہ حفظ اور شدید گھٹان اور گرمی جو ہے وہ پڑتی بھی نظر آتی ہے اور جواب یہ اس کے اوپر ضرور بتائیں کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ کوئی لانگ ٹم نہیں ہو رہی دو گھنٹے چار گھنٹے اس طرح سے نہیں ہوتی آدھا گھنٹہ بارش ہوتی ہے پورا ایک شدید شدید کے ساتھ بارش بارستی ہے لیکن پھر بادل رک جاتے ہیں پھر بادل موجود ہوتا ہے بارش رک جاتی ہے کیوں یہ کنٹینٹی میں ہم نظر نہیں آ رہی یہ جو بارشیں ہیں موسیقی بھی یہ کہ جو موسوم کی ٹرس ہے وہ آگے پیسے جو ہے وہ اسکرٹ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جب یہ جس جگہ پہککے بھوتا ہے وہاں پہ ایک راؤن کیٹ کی ہو جاتے ہیں یہ فیوری بیل کنڈیشن کی ہو جاتے ہیں کافی جو ہے وہ ریپیٹ لی ثنڈر سونگز بنتے ہیں اور یہی وجہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں گرد چمک بھی ہم کافی دیکھتے ہیں اور پھر اس جگہ پہ جو ہے جس تیزی سے یہ بنے ہوتے ہیں اتنی ہی تیزی سے برس کے جو ہے یہ یا تو ختم بھی ہو جاتے ہیں یا بہت تیزی سے جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی طرف نکل جاتے ہیں جوات آج پندرہ آگست ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی صبح سے بادل بادلوں کے آنے کا سلسلہ بارشوں کا وقفی سے ہونے کا سلسلہ جا رہی ہے اور کئی مقامات پہ کئی موقع پہ تو کافی زیادہ دنس کلاوڈز نظر آتے ہیں کل اور اس کے آنے والے دنوں میں جو بارشوں کی پیشن گوئی کس ادبار سے کی جاری کچھ ایمرجنسی الیرٹس بھی دیئے گئے ہیں کیا زیادہ بارش ہونے جاری ہواوں کی رفتار کیسی رہے گی جو اس کے بارے بتایا نا منیر بھائی دیکھیں کل سے جو ہے وہ صولہ تاریخ سے یعنی کہ ایک اور مونتون کا جو ہے وہ سسٹم سندھ میں داخل ہوگا پاکستان کے کافی سکر ایریا تو وہ ایفیکٹ کرے گا اور اس کے زیرے اثر جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ساؤڈ ڈشتن سندھ یعنی کہ تھرپارکر نگرپارکر رومر کوس مٹی اسلام کوس ان ایریاں میں جو ہے وہ کل سولہ تاریخ سے جو ہے وہ بارشیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور پھر جو جو یہ سسٹم آگے بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ اسی جو سندھ کے جو دوسرے ایریاں ہیں یہ اس کو بھی کروڑ کرے گا انکلوڈنگ کراچی ساتھ ہی ساتھ ساتھ سادن پنجاب بھی جو ہے وہ اس کے لپیٹ میں آئے گا اور اس مونسون کی جو ہوایاں ہیں وہ پنجاب کے دوسرے ایریاں تک بھی جائیں گی اور ایوان کے کے پیٹی کے ریجن تک بھی جو ہے وہ سوڑی بہت ہوایاں بھی پہنچیں گی اس کے لئے سسٹم کی وجہ سے لیکن اس کا جو زور رہے گا وہ سٹارٹنگ میں سندھ کے اوپر اس کے بعد سادن پنجاب اور پھر ہی آج جسے جیسے یہ سسٹم موگ کرے گا مزید بہت تو پھر پلوچستان کی تقریباً تو کتنے دن تک اگر میں کہوں کہ یہ کراچی سمیت سندھ کی سائلی پٹی پہ بارشیں برسائے گا یہ سسٹم دیکھیں سولر تاریخ سے لے کے تقریباً اٹھارہ تاریخ تک تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ سسٹم کافی حد تک ایکسپ رہے گا اور کافی شدید نویت کا ہو سکتا ہے یا ایک نورمل روٹین کی بارشیں ہاں میں دیکھنے میں ہیں نہیں یہ جو آنے والا سسٹم ہے اچھا خاصا طاقتور سسٹم ہے اور اس کے زیرہ اثر اگر کراچی کی بات کریں تو سترہ اور اٹھارہ تو جو ہے وہ ہیوی رین پول کے چانسز کافی حد تک موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اربن فلڈنگ کے حوالے سے اور دوسرے تیز ہواں کے حوالے سے جو ہے وہ اپیشلی بھی جاری کیے گئے اور یہ جو سسٹم ہے یہ تقریباً انیس تاریخ تک سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ سکیٹھٹ وے میں ایکٹیو رہے ہیں اچھا جواد یہ ذرا بتایا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے کافی زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں نقصانات ہوئے لوگ آج بھی ماں پہ بڑے سارے معاملات پہ مقامات پہ پھسے ہوئے نظر آتے ہیں تو بلوچستان میں یہ جو سسٹم انٹر ہوگا اس کی انٹینسٹی اتنی ہی ہوگی جتنی آپ کہہ رہے ہیں سندھ کے علاقوں میں ہوگی یا شاید کم انٹینسٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں مولیر بھائی تقریباً سمیلر انٹینسٹی ہی ہوگی اگر تھوڑی بہت کم وٹی بھی ہے تو شاید 15-20% لیکن بلوچستان میں جو زیادہ ڈومیننٹ سیکسٹر ہے وہ سب ویسرن انفلوئنس ہے وہاں پر ویسرن ڈسربنس کی جو ہوایں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹیپ ہو جاتی ہیں تو آپ یہ دونوں جو فرنٹس ملیں گے مونسون اوزر ویسرن ڈسربنس سالت بہا پہ ٹیپ ہو رہی ہے تو اس کے زیادہ اثر پھر بھی جو ہے وہ بلوچستان کے 70-80% ایلیاز میں جو ہے وہ اچھی باریشیں ہوں اور یہ جو موجودہ مونسون سپل ہے آخری سوال میں چاہوں گا ضرور کا جواب دیجئے گا کہ یہ سسٹم آرہا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کی آدھا ہے تین سے چار دن باریشیں برسائے گا اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کی ڈبلیپنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں آگست کے منت میں اور یہ آگست کے منت کے بعد بھی یہ سسٹم اس طرح سے آتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں دیکھیں منیر بھائی جہاں تک آگست کی بات ہے تو اس سسٹم کے بعد ہی اب کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں ایک اور ویک سسٹم بنتا ہوا فلال نظر آ رہا ہے جو کہ آگست کے لات ویک میں پاکستان کی طرف موگ کر سکتا ہے فلال یہ رونگرین پورکارٹس ہے تو آپ کو سمجھیں کہ اس کے 40-50% جار کے لئے یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آگست کا مہینہ تل دی اینڈ آگست یہ مکمل بارشوں سے بھرپور ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور انفیکٹ جب آگست سے ہم سبٹیمبر میں داخل رہے ہوں گے تو اس ٹائنڈ بھی یا تو یہی سسٹم جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہوگا یا کہہ سکتے ہیں کہ سبٹیمبر کے پہلے آفرے میں بھی انفیکٹ سبٹیمبر کے شروع کے دست سے پندرہ دن میں جو ہے وہ ایک سے دو سسٹم اور مونت مونت کے نظر آ رہے ہیں تو جواد یہ جو بارشوں کا جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اب کافی ایکٹیو نظر آتا ہے کیا یہ ستمان تر گلوبل وارمنگ اور گلوبل انسٹیبلیٹی کا نتیجہ ہے جو ہمیں اس ریجن میں بارش ہیں آپ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ ہم یورپ کی بات کریں دیگر یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ جو گرمی کی شدت ہے وہ بڑھتی میں نظر آ رہی ہے مونیر بھائی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چیز کا ہاتھ ہی موجود ہے اور دوسرا یہ کہ اس پک جو لادینیا سیزن چل رہا ہے پچھلے سین سال سے کنٹینیوزی ہی ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ توڑا سا رہر ایوینت ہوتا ہے اس میں وہ امومن یہ ہی ہوتا ہے کہ منسون کا جو سیزن ہوتا ہے وہ کافی حد تک اندلس ہو جاتا ہے بارش ہیں ہمارے ساتھ کانٹینٹ میں زادہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جس کے آپ نے بات کری جو اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ بہرہ عرب ہے بہرہ عرب کے جو سی سرپس ٹیمپریچر ہیں وہ معمول سے کافی حد تک زیادہ نظر آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مونسون کا سسٹم بے اور بنگال سے ٹریول کرتا ہوا یہاں ہمارے اس میں میں گجرات ریجن تک بھی پہنچتا ہے بہت بہت شکریہ جواب میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ویدر ایکسپورٹ ہیں اور یقین طور پر بارشیں ہونے جا رہی ہیں بھرپور بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کل تیار ہو جائیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو احتیاطی تتابیر بالکل فراموش نہ کیجئے گا ایسے موقعوں پر جہاں پر آپ بھرپور بارشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جوئی کر رہے ہوں گے لوگ آؤٹنگز پر جاتے ہیں پیکنکز پر جاتے ہیں لوگوں مختلف پارٹیز کا انعقاد بھی کرتے ہیں تو ایسے موقعوں پر ضروری ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا جائے جو کہ ان بارشوں سے کہیں نہ کی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں کراچی کی بات کریں پاکستان کے دیگر بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں بھی ایک کسیر تعداد میں ایسی آبادی بستی ہے جو اس کو بارش کے پڑھنے کے بعد بڑے سارے معاملات و مشکلات و مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے اور اس میں میں سے ان آبادیوں کی بات نہیں کروں گا جو کچھی آبادی ہیں بلکہ پوش ایڈیاز کی بھی اب اس بار اس سے مستثنہ نہیں ہے کہ وہاں بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو کافی دنوں تک بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے سندھ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو بارشیں برسیں گی ان کو کس طریقے سے نکاسی آپ ممکن بنایا جا سکتا ہے اور ساتھ میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہوا نظر آئے گا کہ آنے والے دنوں میں جو بلستان جیسے معاملات سے گزر رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سارے لوگ ادھر ابھی بھی پھسے میں بڑے سارے لوگ ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے تو اگر بلستان کے ریجن میں مزید بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ریسکیو کا عمل کس طریقے سے کنٹینی ہو سکتا ہے ایک بڑا سانیہ بھی ہمیں کچھ دنوں پہلے دیکھنے کو آیا جس پر ہمارے پاک آرمی کے بڑے سارے نوجوان شہید ہوئے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا وہاں پہ بہتر مقامات پہ لوگ ابھی بھی پھسے میں تو ان کو ریسکیو کرنے کا عمل ہے وہاں پہ امداد پہنچارے کا عمل ہے تو یہ سارے معاملات ہیں امید کرتے ہیں کہ جو ہو خیر و عافت کے ساتھ تو یہاں پہ پرگرام میں بریک شابر کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں